اسلام علیکم ایرامت اللہ بھرکاتہ ہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے میں پرسو جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے کوئی برائی نہیں کی تھی ظلمان کی نہ ہی کسی کی میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں اور پریشان ہونے کی وجہ یہی تھی کہ میں نے کہا کہ سلمان دیکھو میری وجہ سے آیا اور اس کے ساتھ یہ سب پرابلم ہو گئی اور میں نے اس کو اتنا نہیں ڈاٹا ہاں بس میں نے یہی کہا کہ سلمان تم ذمہ داری سمجھو تم سے ایسے چھوٹی موٹی گلتیاں ہو جاتی ہیں دھیان رکھا کرو جب تک حفاظت رکھو گے ہر چیز پر دھیان رکھو گے جب باہر نکلو اپنی آنکھیں کھولی رکھو اپنے ہر طرف دھیان دو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ذمہ داری سمجھو مجھے ویسے بھی پتا ہے کہ حالات خراب ہیں اور گھر سے ہی مطلب کے راستے میں ہی سلمان نے مجھے کہا کہ ہاں آپ میں میری ذمہ داری نہیں ہے تو بس ایسے ہی کہنے لگا آپ آپ کے ہزبن کو چاہیے تھا آپ کے ساتھ جاتے وہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے گھر کے بہت سارے مسئلوں میں ہیں اور شاپ پہ ان کے ابو اکیلے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے جس وجہ سے میں نے گاڑی بھی لیے تو بہن بھائی اسی لیے ہوتے ہیں کہ جتنا کوئی اور اتنا ترس نہیں کرتا جتنا بہن بھائی کرتا ہے اور جب میرے اپریٹ ہوں ہیں تب ہی میں نے سلمان کو یا باجی کو ان کو تب ہی میں نے بلایا ہے ہیلپ کے لیے نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ڈسٹرپ نہیں کیا اور بہن بھائیوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے کام مانا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا یہ بہن بھائی نہیں کرے گے تو اور کون کرے گا کوئی تیسرا آ کر نہیں کرے گا اگر بہن بھائی ہی سنائیں گے تو تیسرا جو ہے وہ تو آ کر اور بھی باتیں سناتا ہے تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کسی سے باتیں سننے سے بہتر ہیں ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے بات کریں تو میں نے اس لیے سلمان بھائی کی ہیلپ لے لی یہاں تک ہو گئی ہماری یہ بات اور جب میرا مطلب اپریٹ ہوا ہم لوگ گئے اپریٹ ہوا تو انہوں نے پہلے کہا تھا آئیے گا چیک کریں گے بتا دیں گے تو پھر سیڈنلی اپریٹ کا بتا دیا اب آگے کی میں آپ کو جو پوری بات ہے وہ بتا رہی ہیں جس ٹیم میں نے اندر جانے لگی ہوں تو میں نے اپنے ساری چیزیں سارے ڈاکیمنٹس اور میرا ایٹیم کارڈ جو میرے پاس کیش تھا وہ بھی میں نے سلمان کو دے دیا میرا والیٹ تھا سب کچھ تھا میں نے تو اپنا گناہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس کتنے تھے کیش کیونکہ مجھے بھی ضرورت تھے پیسے میرے پاس کیش بھی تھے اور باقی کے پیمنٹ جو تھی میں نے ایٹیم کارڈ میں ڈالی ہوئی تھی کیونکہ مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی میں نے یہ سوچ کر ایٹیم کارڈ لے گئی جب ضرورت پڑے گی تب ہی نکال لوں گی اسی ٹائم سلمان کو بھیجوں گی ہاں بھئی ڈاکٹرز پوچھیں گے کتنا ہوتا ہے اپریٹ کا خرچہ ہو اتنا فورا نکلو گا لوں گی تو ہم لوگوں نے جانا پرائیوٹ رہ جانا تھا ایک دن گئے ہیں جینا میں ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ جینا جائیں وہاں بھی بہت اچھی ڈاکٹرز ہیں جو میں نے فرسٹ آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اس میں اس سے وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ ڈاکٹر جو ہے نا ٹوئنٹی ایٹ اکٹوبر سے بیٹھے گی جس کو جینا میں دکھانا تھا اس کے بعد جو ہے نا پرائیوٹ ڈاکٹر سے جو ہے نا ہم نے وہ کیا جانے کی کوشش کی پھر جب گئے ہیں جب اپریٹ کا ٹائم ہوا ہے میں نے زلمان کے حوالے کر دیا یلو بیٹا یہ آپ رکھو اپنے پاس جب بھی ضرورت پڑے تو آپ نکلوالے نا پیسے دوائی کے ہیں کسی چیز کی اب میں تو بار بار نہیں بولوں گی نا یا کسی اور سے تو نہیں لیں گے تو یہ ہماری بات جیت ہوئی تھی سلمان نے کہا ٹھیک ہے اس نے اپنے پاس پیسے رکھ لیے تو بعد میں جب گھر پہنچے پھر میں نے سلمان کو تب پہلے تو مجھے ہوش نہیں تھا جب مجھے ہوش آئے تو میں نے سلمان کو کہا سلمان ایٹی ایم کارڈ آپ کے پاس تھا کتنا خرچہ ہوا اور کتنے پیسے لگے ہیں اور کتنے بچے ہیں آپ مجھے بتاؤ تاکہ مجھے کچھ آئیڈیا ہو اچھا میرے اکاؤنٹ کا صرف ایٹی ایم سے گزارہ ہو رہا ہے میرے پہلے موبائل تھا سیمسونگ والا اس کے بعد سلمان کا جو موبائل تھا وہ میں نے لیا تھا ٹوٹا ہوا جو تھا وہ میں نے سلمان سے لے لیا جب سے میں نے سلمان سے وہ والا موبائل لیا نا میرا موبائل میں ایم سی بھی لائیب اوپن ہی نہیں ہوتی اگر ایم سی بھی لائیب اوپن ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے پاس کوئی میسج بھی ویسے لوکل میسج بھی آتے ہیں ان کے کہ آپ کی اتنی پیمٹ نکل رہی ہے اتنی نکل رہی ہے جو جو ایٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایٹی ایم کارڈ کے نا آپ کو نوٹفیکیشن آتی ہے لوکل کے آپ نے اتنی ٹرانزیکشن کی ہے اور اتنی ٹرانزیکشن کی ہے تو میرے پاس ٹرانزیکشن کے کوئی میسج نہیں تھے جب میں نے دیکھا ہے مجھے شک ہوا میں نے سلمان سے پوچھا میں نے کہا سلمان خیریت ہے میری طرف سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی اور آپریشن بھی ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا تو کہتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں آپ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہے پھر میں جانا لیٹ گئی تھوڑ دیر بعد پھر میں نے اس سے پوچھا کہتا ہے نہیں کچھ نہیں بس سب کچھ ٹھیک ہے پھر میری بچہ سے بات ہوئی بھابی سے بات ہوئی پھر میں نے بھابی کو کہا کہ سلمان نے مجھے بتایا ایسے سے کہ مجھے نہیں آنا تھا تو آپ کا بھی شکریہ آپ نے بھیجا لیکن میں آپ کو بول دوں آپ کو میں اور تکلیف نہیں دوں گی انشاءاللہ ہم لوگ کل یہ پرسو تک واپس آ جائیں گے دو سے تین دن ہمیں اور لگیں گے میں نے کہا تسلی سے بھابی سے بات کر لو پھر میں نے بھابی سے بات کی ان کو بتا دیا سب کہ ہاں سب ٹھیک ہے گھر والوں کا فون آیا سب کو بتا دیا کہ ہاں سب ٹھیک ہے پھر نہ میں سو گئی اور اس دن جو میری ویڈیو تھی نا اس دن میری ویڈیو اس لئے سیڈ تھی سلمان نے نا میرے پر بہت گصہ کیا بتا نہیں کہ ایسے ایسے گصے سے باتیں کر رہا تھا ہاں مجھے پتا نہیں ہے میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے میں سب کا بھلا کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ برا ہوتا ہے تو مجھے چک ہوتے ہوتے ہیں ایٹیم کی بات پتا چل گئی پھر میں نے اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا ناٹر بس کی کہا سلمان ذمہ داریاں سمجھو آپ نے آگے بہت ذمہ داریاں اٹھانی آپ کے بچے ہیں بچوں کی ذمہ داریاں ہیں بچوں کی شادیاں کرنی ہیں بڑے ہونے ہیں ان کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سب باتیں ہوئی باقی میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا اور حسین مجھے ہمیں بہت یاد آئی اور بعد میں مجھے بھی سیٹ ہوا کیونکہ سلمان سے کبھی میں اس طرح سے بات نہیں کرتی ہوں ہماری لڑائی بہت کام ہوتی ہے پھر اس کے لئے بھی برا لگا کہ اس کے ساتھ جائنا یہ سب ہوا کہ اس سے ایٹیم گر گیا اور میں خود بھی پریشان تھی کہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے اور آپریشن کے پیسے کیسے دیں گے تو ان سب ٹینشن کی وجہ سے اس دن میں نا وہ ویڈیو بنائی اور میں نے کہا سب کو اپ ڈیٹ بھی ہو جائے گی اور میرا بھی کچھ جو ہے نا جو میرے دل میں ہے وہ میں نکال دوں گی اور اس پہ میں نے ڈیٹ بھی منشن کی تاکہ جب بھی میں پیچھے جاؤں تو مجھے وہ ڈیٹ یاد آ جائے کہ اس دن کیا ہوگا تھا اس کے بعد میں نے کچھ نہیں چھوڑا تو یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی اب کل سے میرے انسٹاگرام پہ میسج آ رہے ہیں کہ بھئی آپ بہت ظالم بہن ہیں آپ نے اپنے بھائی کو بہت ڈانٹا ہے آپ نے ان کے اوپر بہت گصہ کیا ہے انہوں نے آپ کی ہیلپ کی ہے اور آپ ان کے اوپر اتنا گصہ کر رہی ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک تو انہوں نے آپ کے اوپر احسان کی ہے دوسرا آپ احسان پر ہموشی کر رہی ہیں پتہ کیا ایک تو بندہ پہلے پریشان ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ پھر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں آتے ہیں بتاتے ہیں اس طرح کی باتیں آپ کو بتانے آپ کے بھائی کی جان جانے والی تھی آپ کے بھائی کو کچھ ہو جاتا اس کی ذمہ دارہ آپ ہوتی ہیں ایسے ایسی باتیں تو زندگی اور موت کہنا کسی نے وہ نہیں لے رکھا ہے اللہ معاف کرے ذمہ نہیں لے رکھا ہے جان بوجھ کے کوئی نہیں کہتا کہ میری طرف سے کسی کو کچھ ہو اور اس صبح میں جیسے اٹھی ہوں میں نے سلمان کو فوراں کہا میں نے کہا سلمان آپ بیٹا واپس جاؤ میں آپ کی ٹکٹ صبح صبح کی ہی کروالو میں نے بھابی سے بات کی مجھے پتا چلا بھابی نے کچھ باتیں کی تھی تو میں نے بھابی سے کہا میں نے کہا بھابی اگر نندے اتنی بری لگتی ہیں تو میں کوشش کروں گے کہ میں دور رہوں ویسے میں اپنی بھابیوں پر جان دیتی ہوں سب پر ہی جان دیتی ہوں تقریباً بچے ہیں سب میرے لئے ایک بڑا بنیں بس میں نے ان سے رو کے ایک بات کی میں نے کہا اگر نندے اتنی بری ہوتی ہیں نا تو میں آپ کا گھر چھوڑ دوں گی لیکن آپ لوگ خوش رہے ہیں میں نے ہمیشہ بچوں کو خوش دیکھا ہے اور میں آپ کو اور بچوں کو خوش دیکھ نہ چاہتی ہوں بس میں نے یہ بات کی میں نے کہا آپ کی تو مجھے نے بہت دکھ لگ رہا تھا کہ سلمان کے یہ ساتھ یہ سب کچھ ہوا میں نے کہا اگر آپ دل سے راضی نہیں تھی تو آپ بتا دیتی فس تو میرے ہزبن نے کہا تھا سلمان کو ساتھ جانے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا میرا ہی راضی تھا کہ میں باجی کو لے جاؤں یا ہماری جو میڈ آتی ہیں میں ان کو ساتھ لے جاؤں تو ایڈ ٹائم جو ہے نا ہماری جو میڈ ہے اس کے بیٹے کی منگنی تھی اس نے بیچ کے دو تین دن پہلے ہی مجھے وہ منع کر دیا کہ میں نہیں جا سکتی پھر پھر ہزبن نے کہا کہ آپ نیکسٹ آپشن جانے سلمان اس کو لے جاؤں تو یہ سب ہوا تھا بھابی سے میں نے معذرت کی سلمان کو میں نے کہا آپ جا اپنے بچوں کے پاس تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کچھ ہو اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خوش رہو میں خود کو ہینڈل کر لوں گی یہ سب باتیں ہوئی ہیں ہماری اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اتنی لڑائی اللہ مات کرے ایسے سب لوگ بول رہے ہیں آپ دیکھیں بہن بھائی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے ہیں اور میں تو کبھی اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں میری جان ہے اس میں کیونکہ میری امی کے جانے کے بعد نا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھال لائے اور میں نے چاہتی کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دوں زندگی میں کبھی بھی اس کو میری ضرورت پڑے گی نہ میں یہاں پہ بول رہے ہوں کبھی بھی ہمیشہ میں اس کے کام آئی ہوں لیکن کبھی بھی آگے بھی ضرورت پڑے گی تو میں اس کے کام آؤں گی اور میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں ہر جگہ پہ باقی ہزبنٹ کو میں نے کول کر دی ہے ان کو بھی میں نے بہت گسے میں کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے ہمیشہ آپ یہ ہی کرتے ہیں آپ کی ہیلپ لے لو اس کی ہیلپ لے لو اس کی ہیلپ لے لو نہیں ہے مجھے جب آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تب آپ میرے ساتھ نہیں ہے تو کیا فائدہ پھر ریلیشن کا میاں بی بی کا ریلیشن کیا ہوا پھر بس پھر میرا جو گسہ تھا وہ میرے ہزبنٹ پہ نکلو ان کو بھی میں نے سنائی اس کے بعد ہزبنٹ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے صبح کا ٹائم دیں میں صبح آپ کے پاس نہ پہنچی تو پھر آپ مجھے بتانا تو صبح صبح ہی یہ جو ہے نا آپ پہنچ جائیں گے میرے پاس باقی دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہونا ہے اور یہ سارے سچیشن تھی اور آپ سب جو ہے نا پلیز دعا کیا کریں اور پوچھا کریں کہ سسٹر کیا بات ہوئی ہے کیسی بات ہوئی ہے آپ ہمیں بتائیں ڈائریکٹ ایسی بددعائیں نہ دیا کریں اور اسے غلط ورڈ نہ بولا کریں میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی جزاکاللہ اللہ حافظ